ہائے دوستوں میں ہوں ارشاد کامل اور میں حاضر ہوں نیا قوی نیا کلام کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک قویتری شیطل بھرانت بریکر کی ایک قویتہ شیطل جی نے مائکرو بائیولوجی میں ایم ایسی کی ہے اور ایم اے کیا ہے ڈرامیٹکس میں اور اس کے علاوہ یہ وائلن میں بھی مدھیم پورن کیا ہے انہوں نے بہت اچھی بات ہے لکھتی بھی ہیں مائکرو بائیولوجی سائنٹسٹ بھی ہیں سائنس کی طرف بھی رجحان ہے اور سنگید کی طرف بھی رجحان ہے ان کی قویتہ کا شیرشک ہے آدرشواد ایک پریگتہ پریگتہ مطلب فیری ٹیل فیری ٹیل کو پریگتہ کہتے ہیں آدرشواد آئیڈلیزم قویتہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے دروازے کی گھنٹی بجی اس نے دروازہ کھولا ورطمان پتر کی کوری گھڑی میرے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا تم پڑھو پہلے یہ کیونکہ پونے سے ہیں اس لیے ان کی ہندی میں ہلکا سا مراتھی کا لہچہ ہے جیسے گھڑی کرنا تہہ کرنے کو بولتے ہیں مراتھی میں دروازے کی گھنٹی بجی اس نے دروازہ کھولا ورطمان پتر کی کوری گھڑی مطلب تازہ تہہ کی ہوئی اخبار جس کو ابھی تک کسی نے کھولا نہ ہو کوری گھڑی میرے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا تم پڑھو پہلے میں چائے لے کے آتا ہوں تم پڑھو پہلے میں چائے لے کے آتا ہوں میں نے پیپر کھولا تو کیا آسچار ہے ایک بھی خبر نہیں تھی مہلاؤں پہ ہوئے اتیچار کی جبکہ اُلٹا ہیڈ لائن تھی منگل پہ جانے کے لیے ایک مہلہ چنی گئی تھی پھر میں نے پوریاں بے لی اس نے تلی میں نے مکسر گھومایا اس نے ٹیفن تیار کیا بچوں کو جاتے سمیں میں نے چھوڑا آتے سمیں وہ لائیا پھر ساتھ میں بات کرتے سمیں پتا چلا سکول میں اتحاس سرف ڈائناسور تک کا ہی تھا سکول میں اتحاس سرف ڈائناسور تک کا ہی تھا سٹالین لینن مارکس ایسا کچھ بھی کنفیوزنگ نہیں تھا ناغرک شاستر میں سویدھان میں درج کیے گئے مارگ درشک تتو سب مول بھوت ادھکار ہو گئے تھے یعنی منتری سنتری کے گھوشنا پتر میں دیے گئے اشواسن اگر پورے نہیں ہوئے تو نیائیالے میں لے جانے کی چھوٹ تھی ویجیان کے پریکٹیکل میں سب نے پیڑ لگائے گپیں ختم ہو گئیں اس نے کچن کٹا ساف کیا اب یہ اگین کچن کٹا یہ تھوڑا مراتھی لہجہ ہے اس نے کچن کٹا ساف کیا میں نے ڈائننگ ٹیبل پیریڈ کے دن چالو تھے تب بھی وہ پاس آیا بولا سناوگی کوئی اپنی کویتہ پیریڈ کے دن چالو تھے تب بھی وہ پاس آیا بولا سناوگی کوئی اپنی کویتہ اتنے میں ہی الارم بجا میں جاگی ایک دم ابھیلاشا اور سوپنل اب بھی سو رہے تھے شیتل کی یہ کویتہ بہت ہی اچھی کویتہ ہے بہت بہترین کویتہ ہے آدرشواد ایک پری کتھا جو آئیڈالیزم ہے وہ ایک فیری ٹیل ہے مطلب وہ ریالٹی میں نہیں ہو سکتا اس لیے اس لیے فیری ٹیل ہے حقیقت میں نہیں ہے وہ اس کویتہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ریال باتیں اُلٹا دی گئی ہیں دروازے کی گھنٹی بجی اس نے دروازہ کھولا ایسا گھروں میں اکثر نہیں ہوتا دروازے کی گھنٹی بستی ہے سبھے سبھے دودھ والا آتا ہے یا کام والی بھائی آتی ہے یا کوئی اور آتا ہے تو دروازہ گھر کی عورت ہی کھولتی ہے زیادہ تر دروازے کی گھنٹی وجی اس نے دروازہ کھولا ورطمان پتر کی کوری گھڑی میرے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا تم پڑھو پہلے باہر سے دروازے پہ لگا ہوا سمچار پتر اخبار عورت اٹھاتی ہے اور گھر پہ لاکے کیا کرتی ہے اپنے پتی کے سامنے رکھتے چائے کے پیالے کے ساتھ لیکن یہاں پتی کیا کہہ رہا ہے تم پڑھو پہلے یعنی عدرش واد کی چھٹا آئیڈیل ازم کا روپ تم پڑھو پہلے میں چائے لے کے آتا ہوں میں نے پیپر کھولا تو کیا آش چار ہے حیرانی کی بات تھی ایک بھی خبر نہیں تھی مہلاؤں پہ ہوئے اتیچار کی یہ بھی عدرش واد کی ستھی ہے کہ اخبار میں مہلاؤں پہ اتیچار کی ایک بھی خبر نہ ہو جب کی الٹا ہیڈ لائن تھی منگل پہ جانے کے لیے ایک مہلہ چنی گئی تھی پھر میں نے پوریاں بی لی اس نے تلی کچن میں آپ دیکھئے کیسا درش ہے رسوئی میں دونوں ساتھ ہے ایک پوریاں بیل رہا ہے دوسرا پوریاں تل رہا ہے میں نے مکسر گھمایا اس نے ٹیفن تیار کیا بچوں کو جاتے سمیں میں نے چھوڑا آتے سمیں وہ لائیا پھر ساتھ میں بات کرتے سمیں سے بہترین بنکتیاں مجھے لگتی ہیں سکول میں اتحاس صرف ڈائناؤسور تک کا ہی تھا سٹالن لینن مارکس ایسا کچھ بھی کنفیوزنگ نہیں تھا یعنی جتنے بڑے بڑے ویجارک ہیں انہوں نے عام انسان کو کنفیوز ہی کیا ہے جتنے بڑے بڑے نیتا ہوئے ہیں دنیا بھر میں انہوں نے عام انسان کو کنفیوز ہی کیا ہے کہیں لے کر نہیں گئے ہیں انسان کو ڈرائیا ہی ہے ڈرائی ہے انسان اسی طرح سے جس طرح سے ڈائناؤسور سے ڈرتا ہے لیکن ڈائناؤسور تک کا ہی تھا حالانکہ ڈائناؤسور بہت پرانی بات ہے سٹالین لین مارکس ایسا کچھ بھی کنفیوز نہیں تھا کنفیوز کوئی چیز نہیں تھی جو آپ کو علچائے جو آپ کو آپ کے ویچار کو خنگال دے جو آپ کے ویچار کو وہ گھوماتی رہے ایسی کوئی کنفیوز چیز نہیں تھی کوئی ویچار جسے کہتے ہیں انقلاب لانے کی کوشش میں آپ کو جس طرح سے بہکانے کی کوشش ہوتی رہی ہے سدھیوں سے دنیا بھر میں کوئی کوشش پڑھنے کو نہیں تھی سکول میں یہ ادرشوات کی ستھیتی ہے سویدھان میں درج کیے گئے مارک درشک جو گائیڈ لائن تھی سویدھان کی وہ آپ کے مہل بھوت ادھکار ہو گئے تھے اور اگر کسی منتری سنتری نے اپنے گھوشنا پتر میں ایسی کوئی بات لکھی جس کو اس نے پورا نہیں کیا تو اس کو نیائی میں لے جانے کی چھوٹ تھی یہ ادرشوات کی تھی تھی ہے یہ ڈائننگ ٹیبل پہ کچن ساف کرنا پھر اس طرح کا سارا ایک محول تیار کرنا جو ایک مدھی ورگی محول ہوتا ہے اس محول کے ذریعے ایک ادرشوات کا چتر بنانا اور اس چتر کے بعد انت میں یہ کہنا کہ الارم بچ گیا میری آنک کھل گئی مطلب جو حقیقت میں شاید نہیں آسکتا اور بچوں کے نام یہ خاص دیکھنے کی چیز ہے اب الاشا اور سوپنل اب بھی سو رہے تھے کویتری نے بچوں کے نام بھی بڑے سو سمجھ کے رکھے ہیں میرے خیال سے اب الاشا ایک آشا ایک امید سوپنل جو سپنے میں ہو ایک امید جو سپنے میں ہو وہ سو رہے تھے الام بچ گیا ایک بہت خوبصورت بہت ہی بہترین قویتہ شیط اللہ آپ نے لکھی ہے آپ لکھتی رہیں آپ کو ہماری طرف سے بہت شب کام نائیں اور آپ اگلے اپیسوڈ کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ارشاد کامل کا چینل کیونکہ یہاں نئے کبھی ہیں نیا کلام ہے اور نئی نئی بات ہیں